اسلام علیکم دوستو کیا حال چالہ سے ٹھیک ہے فٹ فارٹو امید کتنا ہری سے ہوگئے تو دوستو آپ کو میں جو آج بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی امپورٹر چیز ہے مطلب کہ جو ہمارے دوست بھائی پردیس میں رہ کر کہتا ہے کہ یار ہمیں جو ہے وہ ہمارے اخراجات بہت ہے ہم سے بچت نہیں ہوتی پیسے بچا نہیں سکتے ان کو جو ہے وہ میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ لوگ جو ہے وہ بچت کر سکتے ہیں کیسے اپنی جو ہے سیلری کو وہ سیو کر سکتے ہیں اور ایزی لی پیچھے پاکستان بے سکتے ہیں اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو مطلب کہ بہن بھائیوں کو بے سکتے ہیں ذریعی سے بات ہے سب یہاں پر کمانے کے لیے ہیں سب انہیں جو ہے وہ جہاں پر کام کر کے جناب اپنا سیلری لے کر اگر ان کو گھر نہیں بیجا سیلری کو اس کو تو پھر سمجھو کہ وہ توفال تو کرچ ہوگی نقصان ہی ہوا نا فائدہ تو کچھ بھی نہ ہوا تو سب سے پہلے مین بات آپ کو میں بتاتا چلوں دوستو یہاں پر تین قسم کے فیکٹریز ہیں تین قسم کے جو ہے وہ سیلریز ہیں مطلب کہ آپ کو یہاں پر کام کرتے ہو کہیں کسی فیکٹری میں دکان میں کہیں بھی تین قسم کی جو ہے آپ کو سیلریز پیکج ملتے ہیں ایک جو ہے وہ ہفتے کے بعد دے دیتے ہیں نمبر دو آپ کو ملتی ہے دو ہفتے بعد یعنی پندرہ دن بعد نمبر تین آپ کو ملتی ہے ایک مہینے بعد نمبر فرسٹ آف آل یہ جو ہفتے کے بعد ملتی ہے یہ جو ہے سمجھو مین اسی کا مسئلہ ہوتا ہے جب بندے کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو پھر سمجھ نہیں آتی کہاں خرچ ہوتے ہیں پاس ہوں پیسے تو خرچ ہو جاتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہفتے والی فیکٹریہ وہاں پر مینج کرنا پیسو کو تھوڑا ڈیفریٹ ہے یعنی کہ کافی مشکل ہے اس کے لیے یہ طریقہ کر رہا ہے آپ کے احراجات یہاں پر ترکی میں تقریباً اخراجات کوئی نہیں ہے اگر آپ کے فالتو ہے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کرتے ہیں تو وہ اخراجات ہوں گے ویسے کوئی اخراجات ترکی کے فالتو اخراجات نہیں ہے صرف یہاں پر کھانا پینا اور جناب گھر کا کرایا وغیرہ ہی ہے اس کے علاوہ کوئی خرچ نہیں وہ بھی ایک مہینے کے بعد گھر کا کرایا وغیرہ دینا ہوتا ہے اور دوسرا یہ ایک ہی کھانے پر نہیں کہا اگر آپ فیکٹری میں کام کرتے ہیں صبح کا ناشت تو آپ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے اور رہی بعد دوپیر کی دوپیر کو آپ نے جو ہے وہ اگر فیکٹری سے ملتا ہے تو ٹھیک کہ اگر نہیں ملتا تو آپ نے وہ اپنے پیسوں سے ہی کھانا ہی ہے آپ گھر جا کر بکھا سکتے ہیں وہ شام کا بھی جو آپ مکمل کر لے یہ تین یعنی ایک دن میں آپ کا تقریب انداز روپے گھر چاہ جائے گا ایک پائن سے دس تو اس حوالے سے دیکھا جائے آپ اگر کوئی زیادہ پیسے کہاں گھرچ ہوتے ہیں مین وجہ یہ ہے آپ اگر سیگرٹ پیتے ہیں تو آپ کے اخراجات سیگرٹ میں زیادہ ہوتی کیونکہ اگر آپ دن میں ایک پیکٹ پی جاتے ہیں دو پی جاتے ہیں تو آپ کا خرچ زیادہ ادھر ہوتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتا لیکن خرچ ادھر ہوتا ہے آپ اگر اپنے خرچ کو سیف کرنا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر سیگرٹ پینا چاہتے ہیں یا نسوار کھاتے ہیں اور وہ سیگرٹ پیتے ہیں bistر عطえてťا کردے ہیں اس کو اس کو کم کیجیے جہاں پر آپ ایک دن میں ایک پیکٹ پیتے ہیں تو اس میں آپ دو تین دن میں ایک پیکٹکار لیجئے آستہ آستہ روٹین کو بنائیے اپنا کم کیجئے آپ جو ہے اپنے حرچ کو سٹاپ کرسکیں گے مطلب کہ جمع کرسکیں گے دوسرا یہ کہ اگر آپ میں یہ سب نہیں ہے نسوار اور سگرٹ وغیرہ تو دوسرا آپ کے ساتھ جو دوست وغیرہ ہوتی ہیں لوفر یعنی کی لفنٹم چلی آرہا جاتے پھر ہم چلی 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 آرہا جاتے پھر ہم چلی مطلب کہ پھرنے کے شکین مطلب کہ کہیں کیفے چلے گئے کہیں سنوکر وغیرہ کیفے اس طرح کی چیزیں تو وہاں پر بھی جو آپ کی کافی احراجات آجاتے ہیں تو اس سے بھی تھوڑا سا گریز کیجئے آپ کافی ایزی لی جو ہے آپ اپنی سیلوری کو بچا سکتے ہیں سٹاپ کر سکتے ہیں ادروائز یہاں پر کوئی کوئی جناب خرچ زیادہ نہیں ہے آپ بچا سکتے ہیں اور اگر یہاں پر بتاؤں ترکی میں کوئی کام بھی جو ہے وہ پیسے کے بغیر نہیں ہے اگر آپ نے کسی کا کام کرنا ہے تو آپ کو پیسے بھی ملیں گے یہاں پر پیسے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا کیوں یہ ترکی ہے بھائی جان یہ پردیس ہے سب یہ ہی چلتا ہے یہاں پر تو آپ اپنی جو ہے وہ سرگرمیاں مطلب کہ جو آپ فالتو ہے آپ اگر ہے ٹھیک ہے نہیں ہے فالتو ہے ان کو کم کر دیجئے آپ پیسے جمع کر سکیں گے مجھے پوری امید ہے کیونکہ یہ جو نشے والے کام ہوتے ہیں مطلب کہ سوری غصہ نہیں کرنا نشے والے مطلب آپ نشری کرتے ہیں میں سے بھول رہا ہوں کہ یہ سیگرٹ پینا ہے مطلب کہ یہ نزوار وغیرہ ہو گیا اگر ایک بندہ نہ کرے تو اس کو تھروکٹسی رہتی ہے مطلب کہ الگنسی رہتی ہے آگنی پیا پیلو یہ پیلو تو اس کو تھوڑا کم کی عادت بنا لیجئے آپ جنا سیلری اپنی جمع کر سکیں گے اور جو ہوتے ہیں دو ہفتے والے یعنی دن کو دو ہفتے کے بعد ملتے ہیں وہ تو کافی مطلب یہ سٹا کر سکتے ہیں اپنا جتنا خرچ چاہیے ہوتا ہے آپ اتنا اپنی جے میں رکھیں باقی گھر میں رکھ دیں آپ کی جے میں اگر پیسے رہیں گے تو وہ خرچ ہونے ہی ہونے ہیں آپ ان کو سائیڈ پر رکھ دیجئے باقی جتنا ضرورت ہے اتنا جے میں رکھ لیجئے آپ کا کوئی فالتو خرچ نہیں ہوگا جو جن کو ملتی ہے مطلب کہ ایک ماہ بعد مکمل تنہا وہ تو کیا ہی بات ہے میں کہنا وہ بہت ایزیلی منیج کر سکتے ہیں کہ کیسے جناب اپنی پاکٹ منی کو کیسے ضائع کرنا ہے کیسے ضائع کرنا مطلب کہ کیسے بچانا ہے اور کیسے اس کو خرچ کرنا ہے اور کیسے کتنے کے مطلب کہ وہ اپنا ایسٹیمٹ لگا لیتے ہیں تو اتنا مشکل کام نہیں ہے مطلب کہ آپ تھوڑا سا روٹین وائز بنا لیجئے ایک ہفتہ دو ہفتہ مشکل ہوگا باقی آپ کو جب روٹین بن جائے گا آپ کی تو کافی ایزی ہو جائے گا آپ کافی منیج کر سکتے ہیں تو اس سے کافی آپ کی بچت ہو سکتے ہیں آپ کافی جو ہے اپنی سیلوی کو سٹاک کر کے بیش سکتے ہیں اپنی فیملیز کو اپنے گھر میں تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کر دینا شیئر کر دینا اور اگر سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل تو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ